خیمتی لمحے گروپ رکھا جاتا ہے اور اس اسلامی گروپ میں کئی طرح کے میسیجز آتے ہیں صحیح بھی آتے ہیں غلط بھی آتے ہیں جھوٹے بھی آتے ہیں کچھ بات لکھ کے ڈال دیئے نیچے کسی کا نام لکھ دیئے کوئی صحابہ کا نام لکھ دیئے اور وہ اس طریقے سے جھوٹ پھیلتا چلا جاتا ہے تو اب یہ کرنے سے ہو یہ رہا ہے کہ جو معصوم لوگ ہیں وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو اس پس منظر میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ واتس ایپ کے گروپ کے ایڈبینز ہو یا کمیونٹی کے پیج چلانے والے ہوں ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کون پوسٹ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے آئیے ہم شیخ سے اس کی وضاحت کر دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بھائی آپ نے بہت ہی جاندار سوال کیا کیونکہ یہ بلکل ہمارے زندگی سے اٹیچٹ جو ہے مسئلہ ہے اور آج ایسے لکھوں کی تعداد میں یہ کام ہو رہے ہیں کہ بھی واتس ایپ گروپ ہے اس میں جو ایک ایڈبین ہے اس میں پارٹسپینٹس ہیں اور جو اس میں آیا ڈال دے رہے ہیں تو کیا یہ ہی کیا آخر چیز ذمہ داری کس کی اس میں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تینوں کی ذمہ داری ہے ڈالنے والی کی بھی ذمہ داری ہے جو ایڈبین ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے تو سننے والا اس کی بھی ذمہ داری ہے تینوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس میں کسی ایک پر ڈال کر دو سیف ہوں ایسا نہیں ہے جیسے فار اگزامپل اب ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس سننے کا جذبہ کم ہے سمجھنے کا جذبہ کم ہے اور عمل کرنے کا جذبہ کم ہے سمجھانے کا جذبہ زیادہ ہے پہنچانے کا جذبہ زیادہ ہے دوسروں تک کنوے کرنے کا جذبہ زیادہ ہے اس کچھ میں سے جا جائے تو بس ہزار لوگوں تک پہنچا دو بہتا ہوں ماشاءاللہ آج ساتھ ہی ٹک 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 فارورڈ کرنا چلیں یہ بہت بڑی جہالت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب ہماری ذمہ داری ہے میں بات سنچا رہا ہوں وہ بات صحیح ہونا ضروری ہے پکا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کا رسول نے فرما آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنتا ہے وہ بہن کر دیتا ہے تو جو میں نے دیکھا فارورڈ کیا جو میں نے دیکھا فارورڈ کیا اگر غلط ہے میں جھوٹا ہو جاؤں گا اور جھوٹا ہونا کتنا بڑا گناہ ہے اور منافق کی نشانی ہے اس لیے کیا کرتے ہیں میسیج لکھیں لکھیں فارورڈ ایس ریسیوڈ لکھتے ہیں تو وہ بھی بے خفی کوئی اخل مندی نہیں ہے سمجھ آپ وہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے ہم بری ہو گئے ایسا نہیں ہے آپ نے پہنچا دیا لیکن سامنے رہا دیکھا نہیں سلی عامل کر لیا تو وہ گناہ آپ کے سر پر ہو جائے گا تو بھیجنے والا الٹ ہو صحیح جانکا رکھنے والا ہو یا علماء سے کنفارم کرے اس کے بعد فارورڈ کرے تو ہی یہ اپنی ذمہ داری نبا رہا ہے اور جو ایڈمن ہے بیچارہ ایڈمن بن کر بیٹھتا ہے تو سمجھتا ہے ایک بڑی پروپٹی میرے انڈر میں ہے اور میں گروپ کے ایڈمن ہوں بڑی شان سمجھ رہا ہے لیکن وہ شان نہیں ہے بلکہ بڑی ذمہ داری ہے ایڈمن کے مطلب پور جتنے بھی اس پارٹسپنٹ ہیں ان پر نظر رکھنا کون صحیح بھیج رہا ہے کون غلط بھیج رہا ہے کون کیسے بھیج رہا ہے اگر اس کو غلط بھیج تو سمجھانا وارننگ دینا اور جو اس کی صلاح کرنا یہ سب اس کی ذمہ داری ہے لیکن ایڈمن بن کے بیٹھ آؤ اس کو پتہ نہیں گروپ میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں گروپ میں کون بھیج رہا ہے کیا بھیج رہا ہے کون سن رہا ہے کون نے سن رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے وہ بھی اس کی غلطی ہے اگر ایسا ہے اس کو ایڈمن بننے کے ضرورت نہیں ایڈمن سے ہٹ جانا چاہیے اب تیسر آدمی کون ہے سننے والا بیچارہ معصوم آدمی اب اس کی بھی ذمہ داری ہے جو سن رہا ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے پہلے کنفرم کر لے علماء سے رجوع کرے جن کے پاس معلومات ان سے رجوع کر لے یہ اس کی ذمہ داری ہے جیسے فر ایک ایک اکاؤنٹ نمبر ہے اس اکاؤنٹ نمبر کے وارے ان کا آ جا رہا ہے کہ اگر اس اکاؤنٹ نمبر پیسے ڈالیں گے تو پورے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے ایسا ڈال رہا ہے کوئی آدمی تو کیا بس وہ آتے ہی پیسے ڈالے گا اس میں نہیں ڈالتا بھئی تحقیق کرے گا یہ پیسے ڈالوں تو کہاں جاتے کیوں جاتے کیوں ڈالوں کہاں ڈالوں جب پیسوں کا مسئلہ آتا ہے تو ہم پوری طرح اٹھ ہو جاتے ہیں اور پوری طرح چھانبین کر لیتے ہیں دنیا کے موی پورا چھانبین کر لیتے ہیں جب یہ چار کوڑی کے دنیا کے لیے پوری چھانبین کرتے ہیں تو دین کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے سمیداری بنتی ہے کہ بھئی کچھ نقصان ہو رہا ہے دنیا کا تو ہم ہر انگل سے ریسرچ کر لیتے ہیں لیکن جب دین کا نقصان ہوتا ہے تو ہم ریسرچ نہیں کرتے یہ ہماری غلطی ہے اس میں ہوتا ہی ہے جو ماسوم لوگ ہوتے ہیں ماسوم کو ماسوم کہنا غلط ہے دوست جس کو ماسوم کہہ رہے نا کیا وہ اپنے پیسوں کو اٹھا کر کسی گھڑیم پھینکتا ہے وہ نہیں یہاں پر ایک چھوٹا نقصہ ہوں کیوں اس کو دین اور دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں جتنا دنیا میں وہ ایکسپرٹ ہے اس کو دین میں بھی ایکسپرٹ بننے کی ضرورت ہے دنیا میں تو آپ کہیں گے اسے بھائی تم پانچ زار دیوں میں درزار دوں گا دے گا آپ کو نہیں دے گا کیسے دیتے کب دیتے آپ کیوں دے رہے ہیں درزار کیسا دے رہے ہیں کیا کاربار کر رہے ہیں کتنے اچھان بھی نہیں کرتا ہے معصوم ہیں وہ نہیں ہیں تو ہم کسی کو معصوم کہنا میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں سمجھ آپ جب وہ سامنی ٹماتے خریدنے جائے گا تو دبا دبا کی دیکھتا ہے کونسا نرم ہے کونسا گھٹ ہے کونس سخت ہے کونسا لال ہے کونسا ہرا ہے جب ٹماتر لینے میں اتنی اس کے پاس تمیز ہے اور بیگن لینے میں اتنی تمیز ہے تو دین میں کیوں تمیز نہیں پیدا کر رہا ہے وہ اپنی جہالت سے اپنی آپ کو وہ خامش بٹھانا چاہ رہا ہے تو یہاں پر یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں میں لاعلمی سمجھئے یا کم علمی سمجھئے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی ٹوپی پہن کر ہے یا داڑی بڑھا کر ہے وائٹ کرتا پجاما پہن کر ہے یا کوئی بھی ایک مسلمان کے نظر میں دیا ہے ایک علم نظر آ رہا ہے تو جب وہ اس خلیے میں آ کر کچھ بھی بولتا ہے چاہے وہ خوابوں کی باتیں کرو چاہے وہ جو ہے نظر و نیاز کے باتیں کرو کچھ بھی باتیں کرو چاہے وہاں پر بیٹھ کے بڑا شملہ ڈال کر اگر بیٹھ کر اس طریقے کی باتیں کرتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ بہت بڑا مالیجبل پرسن یہ بول رہا ہے تو صحیح ہوگا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا رائے صحیح ہے یا نہیں صحیح بول رہا ہے کی نہیں بس وہ خولیے پر لوگ جا کر گمراہ ہو رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی جب ایک داڑی والا جبے والا کرتے والا پگڑی والا ٹوپی والا عالم کچھ کہتا ہے تو اس کو دین پکا سمجھ لیتے ہو ایک سوٹ بوٹ والا آیا ٹائے لگا کر بوٹ پہن کر آ کر کہہ رہا ہے بھائی آپ کے گھر کے کاغذہ دو جو ہے آپ کے گھر کے جو کاغذہ تھے ہم آٹھ دنوں تو آپس لوٹانے والے کیا دے گا ہو کیوں نہیں دیتا بھائی وہ تو سوٹ بوٹ والا ہے کوئی گورنمنٹ کا آفسر ہوگا کوئی جو ہے ذمہ دار ہوگا ہم سمجھ کے اس کو حوالے نہیں کرتے ہیں بلکہ تم کون ہو کیا انٹی فائی ہے جو دینا ہے کیا ہے رول ہم وہاں جان کر حاصل کرتے ہیں تو دنیا کے معاملے جتنا ہم ذہین ہوتے ہیں نا ویسے دین کے معاملے میں بھی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے اگر چھان بین شروع ہو جائے گی سارے رسومہ ٹھپڑ جائیں گے انشاءاللہ تو یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی ٹی وی پر آتے ہیں شملے پہن کر ہو یا بڑی داڑی لگا کر ہو یا اسلام کا لباس بھی پہن کر اگر ہو تو ضروری نہیں جو صحیح ہو بلکل چھان بین کرنا ضروری ہے کروچ کرنا ضروری ہے غیر معقول بات کر رہا ہے تو کروچ کرنا ضروری ہے کروچ سے کہاں کریں گے کیسے کریں گے کون سی ویب سائٹ پر کریں گے علماء کرام سے کرنا ہے واف سیٹ میں جائیں گے تو کون سی ویب سیٹ آپ کو نہیں پتا چلے گا سمجھ آپ علماء کرام جو آپ کے ایریے میں آپ کے پہنچ میں جو بڑے بڑے علماء کرام ان سے رجوع کرنا ہے یہاں پر ڈاؤٹ یہ بھی آتا ہے لوگوں کہ ہر کوئی اپنا آپ کو پھر عالم کہتا ہے جی ہاں بالکل تو پھر جائے گا کس کے بعد علماء حق کون ہوں گے دیکھئے جو آدمی سچائی کو جاننا چاہتا ہے وہ اس کے راستے کھل جائیں گے اب یہ بھی پیلا ہے یہ بھی پیلا ہے یہ بھی پیلا ہے تو بھئی یہ سب سونا ہے سمجھ آپ اس میں کوئی ایک سونا ہے باقی سب پیتل ہیں بھئی یہ بھی پیلا ہے یہ بھی پیلا ہے یہ بھی پیلا ہے سب پیلے ہیں کون سونا ہے کوئی نہیں معلوم چھوڑ دے گا ہو نہیں چھوڑے گا لیکن جا کر کسی نے کسی طریقے سے سچائی معلوم کرے گا کھو دے گا کھرچے گا کچھ بھی کرے گا معلوم کرے گا تو ویسے علماء کرام سے جو بڑے بڑے علماء ان سے رجوع کرنا پڑے گا رجوع کریں گے سچ کیا ہے غلط کیا ہے بتا چلے گا لیکن خود تحقیق کریں گے یعنی وی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھوں گا وہاں دیکھوں گا دیکھوں گا ہو سکتا ہے صحیح جو آپ ملیں لیکن آپ غلطی بھی کر سکتے ہیں غلطی کرنے سے بچنے کے لئے جو علماء کرام ہیں ان سے رجوع کرنا ضروری ہے شیخ اکثریت میں جو لوگ جو ہے ایک ویب سائٹ ہے اسلامqa.info اسلامqa.info یہ ویب سائٹ پر جا کر علم حاصل کریں صحیح آثنٹیک ویب سائٹ ہے ماشاءاللہ وہاں سے لے سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ اسلامqa سے آپ بلکل علم حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ پوری علماء کرو نگرانی میں کام ہوتا ہے اور اس کے جواب سے آپ مطبئن ہو سکتے ہیں بارک اللہ فیقم دیکھا ناظرین آپ نے کہ غلط فتح بازی کے کتنے نقصانات ہیں اور جو واتس ایپ ایڈمن ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کیسا جو ہے آپ کی گروپ کو چلانا چاہیے اور میری تو یہ رائے ہے کہ جو واتس ایپ پر اسلام کا جو گروپ بنایا جاتا ہے تو ایسے کرنا چاہیے جو علم والا ہو وہی بنائے یا پھر جو ایڈمن ہو وہ ایڈمن ہی پوسٹ کرے اور باقی جتنے لوگ ہو صرف پڑے ریسیف کرے اور علم حاصل کرے صحیح چیز ڈالو اور صرف علم حاصل کرو ضرورت نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کے اندر بھیجنے لگے اس میں کیا ہو رہا غلطی ہو رہی ہے اور وہ فورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں بہت غلطی نہیں غلطیاں ہو رہے ہیں بڑے لوگ ماسوم لوگ اور یہ لوگ جو نیا سیکھ رہے ہیں نئے مسلم بہت گمراہ ہو رہے ہیں چیز کے اندر تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام لیں اور میری تو یہ گزارش ہے واتس ایپ ایڈمنز ہے کہ اپنے گروپ کے سیڈنگز کو ایڈمنز اونلی کر لیجئے اور آپ ہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک میسیج ڈالیے کیونکہ اس پر ایک بھی غلط میسیج آئے گا اور وہ لاکھ لوگوں تک پہنچے گا تو وہ لاکھ لوگوں کے غلط جو فالو کریں گے اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے تو لہٰذا اپنے آپ کو پہلے بچائیے اس گروپ کو ایڈمن اونلی کریے آپ تحقیق کریں اس کے بعد ہی ڈالیں اور دوسروں کو ریسیونگ اینڈ پر رکھیں انشاءاللہ آپ بھی سیف رہیں گے ہماری مدد کریں